اسلام علیکم ویلکم تو میڈکاسٹ فیون ڈیز بیک میرے پاس ایک پیشنٹ آیا جس کو جنرلائزڈ باڈی کے اوپر اچھی ہو تھی جسے ہم ہنگ سبان میں خارش کہتے ہیں تو اس خارش بجے سے اس نے دونے جان کے سارے ٹیٹمنٹس اپلائی کر لیے تھے ساری چیزیں اپلائی کر لیے تھیں لیکن تقریباً کوئی چھے ماہ سے اس کے خارش چیز تھی وہ ختم نہیں ہو رہی تھی اب جو چیزیں اس نے استعمال کیا تھیں لیکن اس میں جو میجورٹی آفدہ میڈیسن جو تھی وہ اس نے میڈیکل سٹور سے خود ہی پرچیز کر کے یا کسی لئے کہنے کے اوپر پرچیز کر کے استعمال کی اور چھے مہینے تب وہ استعمال کرنے کے بعد اس کی باوجود بھی اس کی جو خارش تھی وہ ختم نہیں ہوئی تو جب میں نے اس سے کہا کہ آپ نے جتنی بھی میڈیسن اور جو ٹاپیکل ٹریٹمنٹس ہیں جتنی بھی آپ نے کریمیٹ اوپیاں اور ایرہا استعمال کی ہیں وہ لے کے آئے مجھے دکھائیں تو جب وہ لے کے آئے رہا تو اس کے اندر ٹاپیکل انٹی بارٹکس ٹاپیکل انٹی فنگل اور ٹاپیکل سٹی رائٹس ہی اس کے علاوہ اور انٹی بارٹکس اور انٹی فنگل بھی وہ کھان چھو گو ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اس کی جو خارش تھی وہ پچھلے چھے مہینے سے چھل رہی ہی تھی اور وہ ختم نہیں ہوئی تو جب میں نے اسی اسٹری لی تو مجھے اسٹری کے دوران ہی آئیڈیا ہو گیا کہ یہ سکیبیز ٹاپیکل سکیبیز کی اسٹری ہو دیا آئیڈیا ہے میں نے اسٹری کے بعد اس کا ایجزامینیشن کیا تو ایجزامینیشن کے اوپر بھی اس کے جو تھے پروپر جو سکیبیز کے لینڈمارکس کھے ہیں یا جو سکیبیز کے بلٹ پوائنٹس ہیں تو وہ ایجزامینیشن کے اوپر بھی پریزیمیشن ہے تو میں نے اسے باہ کے جناب آپ نے جتنی بھی میڈیسن کھائی ہے جتنی بھی آپ نے کری میڈا نہیں ہے ساری کے ساری دلد نہیں اور اس سے یہ آپ دس سال بھی جناتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہوں گا میں نے اس کو ٹپیکل جو ٹریٹمنٹ آتا ہے اس کیبیز کا تو میں نے اس کو وہ دیا بیسک بیسک ٹریٹمنٹ تو اس کو میں نے کہا کہ آپ نے یہ سات دن استعمال کرنے اور سات دن کے بعد آپ نے جائے دوبارہ مجھے آکے دکھانا ہے کہ کیا اس میں کوئی فرق پڑھا ہے یا نہیں تو سات دن بعد دوبارہ وہ آج میرے پاس آیا اور سات دن کے بعد جب میں نے اسٹر ایجزامینیشن کیا اور اس سے اسٹری بھی تو اس نے کھا کہ جی مجھے نہیں پتا کہ یہ کس طرح ٹھیک ہوئی لیکن کھارش کا اب نام بھی باقی نہیں تو یونکلی جب ہم کسی بھی میڈیکل سٹور سے جا کے یا کسی کے کہنے کے اوپر جا کے کوئی چیز خاص طور پر ٹپیکل یا جو کھانے والی میڈیسن ہیں جی جب ہم استعمال کرتے ہیں تو بعض اوقات سے جو کوئی بھی ڈیزیز ہوتی ہے وہ ایکرویٹ ہو جا کے جیسے آپ سٹی رائیڈز لگاتے رہیں ٹیپیز کے اندر اور لانگ سٹینڈنگ اسٹری ہو کہ چار مہینے پانچ مہینے چھ مہینے آپ نے سٹی رائیڈز لگا دیئے تو ڈیزیز تو ٹھیک نہیں ہوگی البتہ ان سٹی رائیڈز کی وجہ سے ان سٹی رائیڈز کی یہ سائیڈ ایفیکٹس ہیں تو کوئی اور بیماری آپ کو پکڑ لیے گی تو کبھی بھی آپ نے جو ہے اور دا کاؤنٹر ملنے والی ڈریلز جو ہیں یا اور دا کاؤنٹر ملنے والی یہ ٹاپیکل ٹریٹمنٹس ہیں کبھی بھی ڈیاغنوزز کے بغیر آپ نے سیلس پرسکرانگ نہیں کرنے کبھی بھی آپ نے اس طرح کی جو اینا چیز نہیں کرنی ہی اس تے اور زیادہ آپ کی بیماری جیز ہے وہ بات سپھی ہے نمبر دو یہ ویڈیو بنانے کی دوسری مین وجہ جی ہے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سکیڈ بیز جو ہوتا ہے وہ مسڈ ڈیاغنوز ہو کے چینل رہا ہوتا ہے لیکن جو ٹریلز تو زیادہ اس کا مہادی اس کا ٹریٹمنٹ جو ہوتا ہے وہ ختم ہوتا ہے سکیڈ بیز کا جمعائی ٹوٹ ہے وہ ختم ہوتا ہے تو اگر آپ ایسا جی پی کام کر رہی ہیں اور آپ کے پاس اس طرح لگوی پیشنٹ آتا ہے جس کو کوئی خارش کی بیماری ہوتی ہے یا ایٹریم اس کو جرمائیز باڈی کے اوپر ہو رہی ہے تو آپ نے اس کی طرف آپ نے لازمی ایک طرف اس کو سکیڈ بیز جو ہے آپ نے لازمی ایک طرف اس کو سوچنا ہے تو دیکھنا کیا ہے آپ نے کہ اس کی اسٹری میں آپ اس سے جب پوچھیں گے تو آپ کو بتایا گا کہ جی ساری باڈی کے اوپر خارش ہوتی ہے پھر آپ نے اس سے دھتین کوسٹین ایسے کرنا ہے یا انکہ اس سے تھوڑا سا آپ کا ڈائیگنوزس جو ہے اس کی طرف جانتا ہے تو پھر اس سپسپائی ہو جائے گا تو آپ نے اس سے پوچھنا ہے کہ دن کو زیادہ خارش ہوتی ہے یا رات کو تو موٹفی پیشنٹ کے اندر جو ہے میں یہ خارش رات کو بہت زیادہ ہوتی ہے کچھ پیشنٹ سرپائز ہوتا ہے جن میں دن اور رات دونوں میں ہی نوری ہوتی ہے کچھ پیشنٹ سرپائز کر لیتے ہیں کہ یہ رات کو زیادہ ہیں اور دن میں کم ہیں اور کچھ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی تم رات دونوں میں یہ چلتی رہتی ہے نمبر ٹو آپ نے اس سے جو ہے اس فیلنی ہے کہ کن ایریاز میں یہ خارش زیادہ ہوتی ہے پھر آپ نے اس کا examination جو examination ہوئے بھی آپ کو سب سے پہرے جو آپ نے چیز دیکھنے ہے examination پر تو اس کے جوٹہ رسٹ رسٹ کے اوپر آپ نے اس کو دیکھنا لے تو وہاں پر آپ کوٹرپکل scratch marks جیو ہے وہ وہ آپز غیر آئیں گے میلیں گے نمبر ٹو آپ نے اس کا جو amplikari کیا ہے اس کو examine کرنے حاصل بچوں کے اندر جب آپ examine کریں گے تو آپ کو ٹربپل scratch marks جہاں وہ نظر آئیں گے نمبر آپ نے دیکھنا ہے کہ سکیبیز جو لانگ سٹینڈنگ ہوتی ہے کافی سے سے چل رہی ہوتی ہے پھر جنیٹل ایریا بھی انوالو ہو جاتا ہے اس میں اور جنیٹل ایریا کے ادر جو سکیبیز کی سپریڈ ایریا سکرپ سکیبیز جب جائے انکر ایریا تک پہنچ جائے تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ یہ چوک یہ وہاں پہ ریلیٹیوی جنس کا اٹیک ایزی ہوتا ہے اور زیادہ ہوتا ہے تو وہاں پہ جو لانگ سٹینڈنگ سکیبیز کی ہیسٹری ہو رہی تو اس میں پائ ملیں گے جس سے ایک طرف تمہیں دیجئے جاتا ہے کہ یہ سکیبیز نہیں ہیں کچھ اور چیز ہے لیکن وہ پائے سکیبیز ہی ہے اگر آپ کی اسٹری کو لیٹ کر رہی ہے تو وہ پائے سکیبیز کے ذات ہی آپ نے اس کو کو لیٹ کر رہی ہے اور سکیبیز کے ایک پلکمنٹ دینا ہے تو جتنے بھی پیشنٹس یہ دیکھ رہے ہیں اور ان کو اس طرح کا کچھ مسئلہ ہے تو کسی بھی قسم کی ایکسٹرہ کریم نہیں لینے لکھا نہیں نہ ہی کسی قسم کی ہوئی آپ نے خود سے انٹی بارٹیٹس یا انٹی فنگ اس کا ایک ٹیپیٹمنٹ پلان ہوتا ہے جو کہ آپ کا ڈیاغنسز دونے کے بعد ہی آپ کا جو ڈاکٹر ہوگا وہ آپ کو دے گا اور وردن سیون ڈیز تین ڈیز یہ جو ڈاکارش کے بیماری ہوتی ہے یہ ختم ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ ڈیاغنوز اور وردہ کانٹر پریسٹریپشن کے بیار میڈیسن کھائیت خاتے رہیں گے لگاتے رہیں گے تو اس سے اس کا کوئی علاج نہیں ہونے والا ہز باتا کہ ان کے جو سائیڈ افرپس ہیں تو اس سے کوئی اور چیز جو ڈیوی اور بیماری بھی نہ کر سکتی ہے تو اس پاس نٹشل کے سکیپیز کو ہم نے دیکھنا ہے خاص طور پر پیریفریکشن در سکیپیز بہت زیادہ پائی جاتی ہے اور ہم سال ہزاروں کی تند آدمی ایسے پیشنٹس جو ہیں وہ ڈیاغنوز ہوتے ہیں اور ٹریپ کو کھیے جاتا ہے سو نیکس ٹائم اگر اس طرح کی کوئی جنرلائز ایچنگ یا ساری باڈی کے اوپر خائش کا کیس آتا ہے یا ایسا پیشنٹ جس کو پوری باڈی کے اوپر خارش ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ نہیں مل رہا تو آپ نے ضرور ایک دفعہ جائنا جا کے اپنے ڈرگ صاحب سے مشورہ کرنا ہے اور روڈ اوٹ کروانا ہے کہ کیا یہ سکیپیز تو نہیں ہے تو اگر سکیپیز ہوگی تو فیدر سیون ڈیرز فورٹین ڈیرز آرام سے اس کا ٹریٹمنٹ شلتا ہے تو وہ پاتم ہو جاتی ہے اس کے بی رأس بائز جس پاتے شات compartirنوٹ میب سیور پہوک جانرلش اے ویڈیو تو فیدریز ہت میں تکہ ہرکسی تاڑیے گاب دے اور اگر اس سرام کام اس وWillim کسی کو گئوسی جنرلیا ہو تو ہو جنتس جنتس کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہöst وجہ ہے شب بجر Parsتین بل کا چاڑی Мыٹیو شمیہ کر رہے تھا بود Wright 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 industries بہر کروک شکر سکیوں اٹھ گائیں ورڈیو سو کرد Predations